مفتی صاحب کیا دولہ دولن کے قرائے رینٹ کے کپڑوں میں نکاح ہو سکتا ہے پلیز آنسر ضرور دیں پورے یوٹیوب پر اس بارے میں ایک ویڈیو بھی نہیں ہے پلیز آنسر ضرور دیں دیکھیں دولہ دولن کا جو نکاح ہے وہ رینٹ کے کپڑوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل جو نا لہنگے وغیرہ آدمی اتنے مہنگے خرید نہیں پاتا ہے تو وہ رینٹ پہ لے لیتا ہے تو رینٹ کے کپڑوں میں نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن بہرحال رینٹ کی چیزوں سے خاص طور پر رینٹ کے کپڑوں سے بچنا چاہیے کیونکہ نہیں پتا ہوتا بھائی وہ کس نے پہنے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اثر ان چیزوں کا بہت ہماری طبیعت پر پڑتا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ سادہ سمپل کپڑے پہلو ٹھیک ہے کیوں اتنے عالی شان کپڑوں میں آپ رینٹ پہلو پھر اسے پہنو جائز ہے نکاح ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خرید لو سادہ کپڑوں میں نکاح کر لو زیادہ ہائی فائی کی طرف مجھ جاؤ تھوڑا سا لوکوالٹی کا لے لو اپنا اپنا ہوتا ہے دوسرے کا پہنا ہوا نہ جانے کتنے لوگوں نے اس کو پہنا ہوگا اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے دیکھئے اب جیسے میری طبیعت ہے تو میں ایک لاکھ روپے کی اگر چیز مجھے کوئی مل رہی ہوگی جو چار لوگوں نے بھی پہن لی ہے وہ مجھے اگر ایک ہزار میں بھی مل رہی ہو تو میں اس کو نہیں لوں گا میں بولوں گا بھائی ایک ہزار میں میں لوکوالٹی کا پہن لوں گا لیکن چار لوگوں کا پہنا ہوا اور وہ چار لوگوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم وہ چار لوگوں میں کوئی شرابی تھا کوئی جواری تھا کیا تھا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں معلوم تو بھائی میں اپنا ایک دم فریش لینا زیادہ پسند کروں گا تو اپنی طبیعت کی بات ہے ورنہ رینٹ پر اگر کپڑے لیے گئے ہیں دولہ دولہ نے پہنے تو نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نکاح ہو جائے گا میرے عزیز بھائیوں سردیوں کا موسم یہ بڑا خوبصورت موسم ہے آپ اپنے پرانے کپڑوں کو نئی جیکٹ خرید کے لارہے ہو دیکھو پرانی جیکٹ آپ کی پڑی ہوئی ہے اس کو کسی غریب کو دے دو آپ نئے بلینکٹ خرید کے لائے آپ کے گھر میں پرانا بلینکٹ پڑا ہوا ہے وہ پرانا بلینکٹ لے کر کسی غریب کو دے دو اور اگر چلو نہیں دے سکتے یا ہے ہی نہیں پرانا تو بہت سنرہ موقع ہے ہم نے بھی اس کا پروگرام رکھا ہے اے ایم قاسمی ویلفر سوسائٹی کی طرف سے تر پردیش کا سب سے بڑا کمبل تقسیمی پروگرام ہے ہماری ٹیم الحمدللہ لوگوں کو ڈیٹین کر کے گھروں میں جا جا کر چیک کر کے کہ کون ہے جس کے پاس کمبل نہیں ہے اور ہم ان کو کمبل پہنچاتے ہیں اسی لئے ہم نے ارادہ کیا ہے ہم کسی کو اس سردی میں بغیر کمبل کے نہیں سونے دیں گے اور آپ لوگوں نے الحمدللہ اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے الحمدللہ آپ ہی لوگوں کے سپورٹ سے ہمارا پروگرام اتر پردیش کا سب سے بڑا پروگرام بنا ہے اور کمبل بھی کوئی لوکوالٹی کے نہیں دیے جاتے ایسی دیے جاتے ہیں ایسے دیے جاتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنے پرسنلی یوز کرتے ہیں پانچ لوگوں کے بجائے ایک کو دو لیکن اچھا دو اسی لئے ہم نے کمبل کی جو پرائس رکھی ہے وہ چار سو روپے رکھی ہے کم سے کم اسی لئے اگر آپ کمبل میں شرکت کرنا چاہتے ہیں بلینکیٹ میں تو چار سو روپے اس ایکاؤنٹ نمبر پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں آئیے مل کر سردی میں اس خیر کے کام میں ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت کے ہم مستحق بن جائیں آپ کے چار سو روپے نہ جانے کتنے لوگوں کو سردی سے بچا سکتے ہیں آپ کا یہ خیر کی طرف بڑھنے والا قدم نہ جانے کتنے لوگوں کو کمبل دے سکتا ہے اور یہ کمبل ایسا ہے کہ ایک فیملی پوری بڑے آسانی کے ساتھ سردیاں گزار سکتی ہے اور ایک سردی نہیں پانچ پانچ ددس سال تک اس کمبل کا کچھ بگڑے گا نہیں اس کالٹی کا کمبل الحمدللہ ہم سب لوگوں نے دینے کا نظم رکھا ہے